بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹر بارے جی چیپٹر نمبر فور میں لائززومز کے بارے میں بات کریں سو لائززومز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا مثلا ہمارے جسم کے اندر میدے کا کیا کام ہوتا ہے what our stomach do یعنی ہمارے سٹومک کیا کرتا ہے سٹومک کیا کرتا ہے گیٹر دائجسٹ ہمارے کو دائجسٹ آجوں کرتا ہے نہیں خوراک کو حضم کرتا ہے خوراک کیوں حضم کرتا ہے کیونکہ زیرے بات ہے خوراک کو توڑ کے پھر ہم اپنی باڈی میں یوز کر سکتے ہیں بغیر خوراک کو توڑے ہم یوز نہیں کر سکتے سو اسٹومک کیا کرتا ہے دائجسٹ فوڈ یعنی یہ کہہ لیں کہ جی گلوکوز بناتا ہے ٹھیک ہے گلوکوز بناتا ہے یا اس طرح کے دوسرے مالکوز بناتا ہے جو ہمارے سیلز کے اندر جاتے ہیں اور پھر ہم انہیں یوز کرتے ہیں سو سٹومکا کا کام ہے دائجسٹ فوڈ اب اگر ہم سیلز کی بات کریں مثلا ایک سیل ہے جس کا ہم سرکچر بار بار پڑھ چکے ہیں تو اس کا سینٹر میں نیکلیس ہے اب اس کے اندر کوئی فوڈ آتا ہے اب وہاں پہ یہ فوڈ جب تک ڈائجسٹ نہیں ہوگی یہ یوٹیلائز نہیں ہو سکتی یعنی یہ اس وقت تک استعمال نہیں ہوگی جب تک اسے توڑا نہ جائے اس کے توڑنے کے لیے بیچ میں جب ہمیں چیز ریکوائیڈ ہوگی وہ لائزوزوم ہوگا تو لائزوزوم کو ہم پہلے ہی لمحے کر کچھ کہیں گے تو دائر سٹومکا کا دا سیل یعنی یہ ہمارے کھلیوں کے میدے ہیں یعنی جساں ڈائجسٹ کرنے میں یوز ہوتے ہیں سو اب یہ ہوتے کس طرح کے ہیں اور کس طرح یہ سارا کام کرے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں مثلا سب سے پہلے کہ اس کی ڈسکوری پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ سینٹیسٹا دے ڈیو سہی کرسچن سینٹیسٹا دے ڈیو اس نے 1949 کے اندر 1949 یعنی پاکستان بننے کے دو سال بات جا کے اس نے کہا جی کہ ہمارے جو سیلز ہیں اس کے اندر ایک ایسا اورگنیلی موجود ہے یا میمبرین باونڈڈ اورگنیلی موجود ہے جو کہ ڈائجسٹن کا کام کرتا ہے سہی سو یعنی سب سے پہلے جو ڈسکوری پہ تھی ہو ان بھائی صاحب نے دے ڈیو 1949 کے اندر کی تھی اور یہ بھی کمبلسی تھا صرف ایوکریارٹک سیلز کے لیے ایوکریارٹک سیلز اب ہم اس سے پہلے گولجی اپریٹس بغیرہ یا انڈوپلاس ملیٹکولوم بغیرہ پڑھ چکے ہیں گولجی اپریٹس کیا تھا کہ اس کے اندر انزائیمز آکے سٹور ہوتے تھے کہاں سے آتے تھے انڈوپلاس ملیٹکولوم بے تو یہی گولجی اپریٹس بعض دفعہ ایسے ویزیکلز بناتا ہے ٹھیک ہے it is ویزیکل اگر ہم پیسلا چیکٹرہ اگر یاد ہو آپ کو تو اس میں ہم نے ویزیکلز پڑھے تھے تو بعض دفعہ یہی گولجی اپریٹس ایسے ویزیکلز بناتا ہے جس کے اندر انزائیمز سٹور ہوتے ہیں they have انزائیم یعنی they have انزائیم اور یہ انزائیمز کیا کرتے ہیں they show digestion ٹھیک ہے یعنی یہ انزائیمز کس لئے یوز ہوتے ہیں ڈائیجیشن کے اندر یعنی جو بھی فوڈ مٹھیریل آئے گا اس کو توڑنے میں استعمال ہوں گے کس طرح مثلا اگر میں اس کو مٹا دوں like ویزیکلز وغیرہ کو یہ در میں بنا دوں چلے یہ سل میمبرین ہے ٹھیک یہاں سے فوڈ مٹھیریل آئے گا صحیح ہے so it will pinch out فرسٹ تو یہ کیا ہوگا اس کا ایک اندر ایک خوبارہ سا بنے گا like یہ فوڈ مٹھیریل اس نے اس کی پھر آج سرسٹا یہ فوڈ آگے آتا جائے گا آگے آتا جائے گا سائٹو پلازم کے اندر آئے گا اور یہ فوڈ اس کا آگے فیوز ہو جائے گا اس کے بعد مثلا یہ جن سے تھی یہ چیز فوڈ ہے تو یہ دائیجیشن سٹارٹ ہو جائے گا اس کی تو یہ اس نے کیا کیا یہ جو انگلپ فوڈ مٹھیریل جو کے سیل کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پلازم برین تھی جہاں سے فوڈ انٹر ہوا اور آگے آیا اور اس فوڈ کو ڈائجیشن کرنے کے لئے کون موجود تھا لائزوزوم اور لائزوزوم خود ایٹسل کہاں سے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں گولجی اپیٹس سے اور اس میں ہوتا کیا ہے ان میں انزائمز ہوتے ہیں تو اس طرح یہ سیل کے ایٹنگ پراسس میں انوالو ہوں گے اسے یعنی یہ سیل ایٹنگ پراسس میں انوالو ہوں گے کیونکہ ہم نے اسے شروع میں کیا کہا تھا they are stomach of the cells they are stomach of the cells یعنی یہ اس کو ڈائجیشن کریں گے یعنی جو بھی کمپلیکس فوڈ مٹیریل آئے کا اس کو توڑ کر سمپلیفائی کریں گے جو کہ ہمارے سیل کے لئے یوز ہو سکیں گے stomach اور سیل میں ڈائجیشن لیکھ دیا یعنی یہ سیل ایٹنگ پراسس میں آتا ہے اس کے نام بھی سی طرح بنا مثلا اس میں ایک lyso اور دوسرا soma ٹھیک lyso جنسا lycise سے نکلا ہے lycise mean break ڈاؤن ٹھیک lycise stand for break down lycise stand for break down ڈاؤن یعنی یہ چیز ٹوٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ اور soma mean body so it is a body یعنی یہ ایسی چیز کہنے ایسا structure cell کے اندر جو break ڈاؤن کے نیوز ہو کا چیزوں کو توڑنے کے لئے سی تو اس میں food مٹھیر زیاد تر آتا ہیں یا پھر بعض فا کچھ لائزازوم ہم آتے ہیں اس کے مزید ٹھوڑا ڈیٹیل میں کہ یہ کس طرح بنتے ہیں لائزازوم جو ہم نے کہا جس tomac of the cells ہیں تو یہ اس کی بنتے ڈیٹیل سے نکلیس مجھے نکلیس نکلیس جو ریف مجھے ریف گول جی بڈی جی کیا گول جی مجھے 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 نکلیس نکلیس مجھے رن 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 ریبوسونز کے پاس آئے گا ریبوسونز پروٹینز بناتے ہیں اور یہ پھر کہاں پہ بھیجے گا گولجی اپریٹرز کے پاس گولجی اپریٹرز پھر ان کو لوڈ کرتا ہے اپنے ویزیکلز میں تو یہ ہمارے پاس لائزوزونز بنیں گے ان کے اندر جب انزائیمز آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے لائزوزونز سو ویزیکلز کنٹیننگ کنٹیننگ ڈائجسٹیو انزائیمز ٹھیک ہے جس کے اندر ڈائجسٹیو انزائیمز آ جائیں گے اس میں ہائیڈرولیزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کیٹلیزز ہوتے ہیں مختلف جو کہ توڑنے میں یوز ہوتے ہیں ڈائجسٹیو انزائیمز اور انزائیمز ہوتے کیا ہیں بھلا آپ کو بتایا پہلے انزائیمز کیا ہوتے ہیں بھلا پروٹینز ہیں ٹھیک ہے انزائیمز بھی پروٹینز نارمل پروٹینز کی طرح یہ بھی بنتے ہیں so they contain ڈائجسٹیو انزائیمز سو یہ سب سے پہلے ہم اپس آئے گا اسے ہم کہیں گے پرائیمری لائزوزوم یعنی یہ پرائیمری لائزوزوم ہوگا اس کے بعد جب یہ انکمنگ فوڈ مثلا یہ فوڈ آرہی ہے اس سے میں لکھ دیتا ہوں یہ فوڈ آئی انڈو سوم بناتی ہے فوڈ فوڈ آتی ہے یہ بھی فوڈ ہے سو پھر اس کے در کیا ہوتا ہے کہ یہ لائزوزوم آکے فیوز ہوتے ہیں they just fuse up into ٹھیک ہے فیوز ہونے کے بعد یہ ایکچوال لائزوزوم بناتے ہیں جس سے ہم سکینڈری لائزوزوم کہہ دیں گے یہ کیا ہو جائیں گے سکینڈری لائزوزوم ٹھیک یعنی یہ سکینڈری لائزوزوم ہو جائیں گے سو کیا پروسس تھا کہ نیکویس کے پاس میسینر آرہنے تھا وہ آیا رائبوسوم کے پاس رائبوسوم نے اس کی پروٹینز بنائی پروٹینز ہی انزائمز ہیں یہ انزائمز بنائیں گے انزائمز آگے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں گولجی بارڈیز میں گولجی بارڈیز پھر اس کے ویزیکلز بناتے ہیں چھوٹ چھوٹے جس کے اندر یہ ڈیجسٹیو انزائم یا ہائیڈولیٹک انزائم کو لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جا کے فیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ انڈوسوم کے ساتھ یعنی جو بھی فوڈ مچھے انٹر ہو گئے اس کے انڈوسائٹ آسزز کے ساتھ یہ فیوز ہو جائیں گے اور پھر یہ کیا کریں گے اس کی ڈیجیشن سٹارٹ کریں گے سکینڈلائیزوم میں کیا ہو رہی ہوتی ہے ڈیجیشن یعنی یہ فوڈ ٹوٹری ہوتی ہے اس کو ڈیجیشن کریں گے ایک ایک چیزیں سٹومک آسزز یہاں تک ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھ آئیں مثلا لائزوزوم زون سے ہیں they are اورگنیلیز یعنی میمبرین باؤنڈڈ اورگنیلیز ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں اس کے لئے کت میمبرین نظر آئے گی میمبرین باؤنڈڈ ویکیولز ہوتے ہیں اسے سمجھ لئے ہم ویکیولز یا ویزیکلز بھی کہہ سکتے ہیں میمبرین باؤنڈڈ ویکیولز ہیں دوسرا اس میں اور کیا تھا کہ these ویزیکلز contain digestive enzymes جیسے ہم ہائیڈرولائٹک enzymes بھی کہیں گے ہائیڈرولائٹک enzymes بھی کہیں گے اس کے اندر کے آ جائیں گے ہائیڈرولائٹک enzymes آ جائیں گے دوسرا کہاں سے بنیں گے پروڈیوس بائی گولجی اپریٹس گولجی اپریٹس انہیں ان کی پروڈیکشن کرتا ہے یعنی مسئل آ رہنے آئے گا جس کے پاس information ہے ریبوسومز کے پاس ریبوسومز اس کو ریڈ کر کے انزائمز بنائیں گے گولجی اپریٹس کے پاس ہائیڈرولائٹس موجود ہوتے ہیں پھر یہ انہیں پیک کر کے آگے بھیجتے ہیں پھر یہ کسی بھی انڈرسومز کے ساتھ فیوز کریں گے دوسرا یہ ہمارا سیلپ ایٹنگ یہ تین چیزیں آ جائیں گے ہائیڈرولائٹک enzymes اور گولجی اپریٹس ہیں جو ان کو ریلیز کرنے کے لئے یوز ہوگا فوڈ کی ایٹنگ کے علاوہ یہ ایک اور مرحلے میں بھی انوال ہوتے ہیں مسئلس پوز کریں کہ آپ کو بھوک لگی ہے آپ کے پاس خوراک نہیں ہے پھر سیلز کو انرجی چاہیے ہوتی ہے سیلز کی طرح گزارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی کچھ پارٹس جو ہیوز میں نہیں ہیں اس کو توڑتے ہیں اس میں سے انرجی نکالتے ہیں یعنی جس طرح آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں تو آپ گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو پرانی چیزیں ان کو بیش کریں پھر آپ سمان یا صدح صرف لے کر آتے ہیں جب سیلز اس طرح کی کرٹیکل کنڈیشن ہوتا ہے ہمارے جو سورسز ہوتے ہیں فوڈ سورسز وہ بہت کم ہوتے ہیں ہم آل موسٹ یعنی بداؤڈ فوڈ ہوتے ہیں اس ٹیم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سیلز کے اندر جو چیزیں سٹور ہوتی ہیں یا جو ہمارے سیلز کے اندر پرانی چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے اس ٹیم اس کے اندر ایک پراسس ہوتا ہے جس کو آگے دیٹیل سے بڑھتے ہیں یہ ایک ایسا سیلز یہ آپ کو اس میں پلازم میمبرین نظر آرہی ہے سب سے پہلے تو ان کے پارس دیکھ لیں آپ یہ پلازم میمبرین ٹھیک یہ سارا سائٹو پلازم بیچ میں وہ آپ کو سینٹر میں نیفلیس نظر آئے گا نیفلیس اور پھر یہ آپ کو کچھ انڈو پلازم ریٹیکلوم نظر آئیں گے انڈو پلازم یعنی اسے فارجمبل میں آر ی آر لکھتا ہوں پورا نام نہیں لکھتا ہے سو ہوتا ہے کہ لیکن ہے کہ آپ کے پاس خوراک نہیں ہے آپ کے پاس خوراک نہیں ہے اس کے اندر ایک ایسا ویزیکل بنے گا جو کہ اس کے اپنے پارٹ مثلا آپ کو مائٹو کونڈرے نظر آئے گا پرانا مائٹو کونڈر ہے یعنی اولڈ نون یوسفل پارٹس نون یوسفل یا جو لیس یوسفل ہوتے ہیں نون یوسفل اورنیلیز جو انسی ہیں سیلس کی جو اورنیلیز ہیں ان کو یہ اپنے ارد گھر لے گا گھرنے کے بعد اسے اپنے اندر لے گا ان کو پھر ڈائجسٹ کرنا شروع کرے گا مثلا اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ انزائمز ہیں یہ جو ریڈ کلر میں ہیں یہ انزائمز پھر ان کو ڈائجسٹ کریں ان خلاص بڑے موجود سوی یہ انجامز یہ کلتے ہوئی انہیں تو ہ ویلitet یہ لائزززوم ان پر اندار لائززوم یہ لائزوزوم سے انڈوزوم کے ساتھ آکے فیوز ہو گا اس کے بعد یہاں پہ ڈائجیسٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ ڈائجیسٹ کر رہا ہے اور چیزیں آستا آستا اور اس کے بعد جو ہمیں چیزیں ملیں گی چھوٹے گروکوز مالکوزیں چھوٹے مالکوز ہوں گے وہ یوز ہو جائیں گی دوبارہ آرٹ آف اگی میں کیا ہوا کہ ہمارے پرانے خاص طور پر ایکسٹریم فاسٹنگ اڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے اورنیلیز ہوتے ہیں جو وارن آؤٹ چیزیں ہوتے ہیں اس کو ایک میمبرین میں بند کریا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ لائزوزوم سے آکے فیوز ہو گا اور اس کو ڈائجیسٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ ڈائجیسٹن کا پراس نہیں ہے اسے ہم سیل فیٹنگ کہتے ہیں یعنی خود بخود چیزیں جو اندر کی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور ان میں سے انرجی کو نکالا جاتا ہے یہ تو تھے ان کے فنکشن نہیں ہے ڈائجیسٹن کے دنواز ہے اگر ہم بات کریں کہ اگر ہمارے پاس لائزوزوم نہیں ہیں پھر کیا ہوگا جی جانبی پاس لائزوزوم میں کیا ہوگا کیا رائزوزوم کا کیا قام تھا اس کی کیا ڈیوٹی تھی کہ اس نے سیل کے اندر جو آنے والا مٹیریل ہے یا فوڈ ہو گیا رہا اس کو ڈائجیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کا کام سا ہے ڈائجیسٹن اگر لائزوزوم نہیں ہوگا تو ڈائجیسٹن کیا ہو جائے کی سٹاپ ہو جائے کی تو مٹیرل اندر جمع ہونے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مٹیرل اندر جمع ہو جائے گا مٹیل سٹارٹ اکومیلیٹنگ ٹھیک ہے یعنی اکومیلیشن سٹارٹ ہو جائے گی اکومیلیشن آف مٹیریل جسے ہم سٹوریج بھی کہتے ہیں ٹھیک اس کے ویسے کیا ہوگی سٹوریج ڈیزیزز آ جائیں گی اور یہ بہت کہلیں کہ خطرناک قسم کی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کی کچھ ٹائپس ہم پڑھیں گے بھی یعنی اگر لائزوزومز نہ ہوں یا لائزوزومز کے اندر چلیں ایک اور چیز میں بات کرنا لائزوزومز کے اندر انزائیمز نہ ہوں لائزوزومز کے اندر انزائیمز نہ ہوں ٹھیک تو وہ پھر کہو گا ڈیجیشن رکھ جائے گی ڈیجیشن نہیں ہوگی تو پھر مٹیرل اکومیلیٹ ہوگا اس کے لئے ایک اور ڈیگرام دیکھ لیتے ہیں مثلا یہی سارا پروسیڈر تھا کہ ہمارے پاس شروع میں ہمارے پاس کیا تھا کہ رف انوپلاس ملیٹکلومز بنا کے بھیجتے ہیں پھر گول جی اپریٹس سیلائزوزوں سے نکلتے ہیں وہ فور ویکل کے ساتھ ملکے ڈیجیشن ہوتے ہیں لائزوز کہیں پہ ایرر آ جاتا ہے ایرر کہاں بھی آ سکتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ ڈی ای ای نی ہے ٹھیک ہے ڈی ای نی جو کہ میسیل آر نے بنا کے میسیل بھیجتا تھا اگر ڈی ای نی کے تار میوٹیشن آ جاتی ہے اب آپ کو میوٹیشن کا پتا ہے میوٹیشن کسی کہتے ہیں میوٹیشن میں بیسیکلی جو کوڈ ہوتا ہے یعنی ڈی ای نی کے تار اے ٹی ٹی جی سی سی اس طرح کوڈنگ ہوتی ہے کہ میبھی ابھی آپ نے نہ پڑھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے سو یہ چینج ہو جاتے ہیں مثلا یہ اے ٹی ٹی کی جائزہ پر آ جاتا ہے فارجامپل اے ٹی اے جی سی سی سو اس پراسٹس کو کیا کہتے ہیں میوٹیشن سو کسی طریقے سے جو سا کوڈ ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ نیوکلیس ایک کیا ہوتا ہے آفیس ہوتا ہے قسم کا سیل کا فیکٹری کے اندر جس طرح آفیس نہیں ہوتا سنٹرل آفیس سو اگر اس آفیس میں جو ڈاکومنٹ پڑھیں اگر وہ ڈاکومنٹ خراب ہو جائیں ٹھیک ہے اگر وہ ڈاکومنٹ خراب ہو جائیں گے تو زیرے بات آگے جو چیزیں بنیں گی یا آگے جو سارا پراسٹس ہوگا وہ سارا چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گے اسے ہم میوٹیشن کہہ سکتے ہیں سو میوٹیشن کے اندر بیسکلی کیا ہو رہا ہے جو ڈی اے سے میسیج آ رہا ہے وہ ہی خراب ہو چکا ہے پھر وہ رف انڈو پلاسٹمیٹکلوں کے پاس ہے گا تو جو پروٹینز بنائیں گی وہ بھی خراب ہوں گی زیرے بات ہیں انزائیمز خراب ہو جائیں گے اور جب انزائیمز خراب ہوں گے تو ریزیلٹ کہندہ ہمیں سٹوریش ڈیزیز ملیں گے یا یہ چیز آگے صحیح طریقے سے ڈائجیسٹ نہیں ہوگی اب ہم ان سٹوریش ڈیزیز کی ٹائپس پڑھتے ہیں مثلا کون کسی ٹائپس ہو سکتی ہیں ایک تو ہوگی اس کے اندر آپ کی ٹے سیکس ڈیزیز ٹے سیکس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ زیرے بات آگے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ مختلف فوڈ کے پارٹس سوز کرتے ہیں مثلا آپ اس میں کاباہریٹ لیتے ہو پروٹینز لیتے ہو لیپیڈز لیتے ہو یہی جو مین بیسی بیسی پارٹس ہیں سو فرزمپل اس ٹے سیکس ڈیزیز میں گیتا ہے آپ لیپیڈز لیتے ہو ٹھیک ہے لیپیڈز آپ کے کس طریقے سے سیلز کے ادھر ہوتے ہیں اور سلز کے اندر یہ ڈیجیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے سیلز کس طریقے سے اس کو ڈیجیشن نہیں کر پاتے ٹھیک سیلز کس طریقے سے اس کو ڈیجیشن نہیں کر پاتے سو سیلز آر آنیبل کس طرح آنیبل ہوں گے کہ زیادہ بات جو ان کے پاس انزائیمز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے دی آر نار انزائیمز یہ کہلیں کہ جو لیززومز ہیں اس کے پاس لیپیڈز ڈیجیشن کے انزائیمز نہیں ہوتے تو لیپیڈز کیا ہوں گے اب سیل کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جائیں گے they will start سٹور into the سیلز اور وہ آہستہ سا جگہ گھرتے جائیں گے اور اس کنڈیشن کو ہم ٹیس ایکس ڈیجیز کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیس ایکس ڈیجیز ٹیس ایکس سائنٹس جس نے سے ڈسکاور کیا تو اس میں کیوں کہ لیپیڈز سٹور ہونا لگ جائیں گے کیوں لیپیڈز کو ڈیجیسٹ کرنے والے انزائیمز سیلز کے اندر موجود نہیں ہوں گے اور یہ بہت کریٹیکل ہو سکتا ہے مثلا اگر یہ جو سیلز ہیں یہ برین میں لائے کرتے ہوں ٹھیک ہے اگر یہ برین میں موجود ہوں تو وہ برین میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے انہیں نیورانز انہیں کہا جاتا ہے نیورانز میں جمع ہونے کے پاس کیا ہو کہ وہ برین کو ڈیمیج کریں گے اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس طرح ایک اور ڈیزیز ہے جسے ہم گلائکو جنوسیز کہتے ہیں سیکنڈ گلائکو جنوسیز سپیشلی ٹائپ ٹو جو انسی ہے جنوسیز ٹائپ ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گلائکو جن ہوتا ہے پارٹ گلائکو جن آپ نے پڑھا ہوگا سیکنڈ کیا ہوتا ہے گلائکو جن کاربو ہیڈریٹ میں آتا ہے کیا آتا ہے کس میں آتا ہے کاربو ہیڈریٹ اور پولیمرو گلوکوز پولیمرو گلوکوز یہ پرانے چپٹر کی بات گلائکو جن ہے وہ سیلز کے اندر آتا ہے اور پھر اگین سیلز انہیں کس طریقے سے ڈیجیسٹ نہیں کر پاتا یعنی سیلز آر ہیر آنیبل اس کے پاس انزائیمز نہیں ہوتے جو انزائیمز ریکوارڈ ہوتے ہیں اور اس قسم کی بیماری کو یا اس بیماری کو گلائکو جنوز ٹائپ ٹو کہیں گے اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا مثلا آپ کو پتا ہے کہ جو فراغ ہے فراغ کی شروع میں تیڈ پول کی سٹرکچر موتے تو اس کی دوم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایسا تھا جو ہی ایڈل فراغ بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے صحیح بنائی نہیں جائے گا like this ایڈل فراغ ٹھیک ہے اس کے آگے پنجے ہوتے ہیں ایڈل فراغ میں اس کی ٹیل نہیں ہوتی ادھر ٹیل ہے اور ادھر بداؤ ٹیل ہے ادھر آپ کو ٹیل نظر نہیں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لائززوم کیا ہو جائیں گے ایکٹیو ہوں گے اور وہ لائززوم ایکٹیو ہونے کے بعد انہیں ڈائجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے انہیں کیا کر دیں گے سیلز کو ڈائجسٹ کر دیں گے سو کچھ ایسے ڈویلپمنٹل پراسس ہوتے ہیں ڈویلپمنٹ کے اندر خاص طور پر فراغ کی بات کی ہم نے اس ڈویلپمنٹ کے دوران ان کی جو پارٹس ہوتے ہیں ڈائجسٹ ڈائجسٹ کر دیا جاتا ہے کون کریں گے یہی لائززوم کریں گے کون سا پراسس ہوتا ہے بھلا یہ اب پیچھے بات کیا ہم نے آٹو فیگی کیوں کیونکہ یہ اپنے ہی سیلز کو ڈائجسٹ کر رہا ہے آٹو فیگی آٹو مطلب خود بخود فیگی میں ڈائجسٹ کرنا اس کے لئے ہمارے بلڈ کے اندر جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں سنا ہوگا آپ نے جو کہ جراسیم کو کھا جاتے ہیں اور ڈیفرنس کے اندر کام کرتے ہیں صحیح وائٹ بلڈ سیلز ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں کیوں فارس امپل یہ ایک وائٹ بلڈ سیل ہے اس کے سینٹر میں نیوکلیز سو ہوتا ہے کہ کوئی بیکٹیریا آتا ہے like here is a bacteria تو وہ ان کو کہلیں کہ ڈیجسٹ کر لیتے ہیں صحیح کس طرح ڈیجسٹ کرے گا کہ بیکٹیریا موو کرے گا جو جو میں کوشش کرتا ہوں ساتھا ڈیگرام بناتا جاؤ بیکٹیریا آگے آئے گا بیکٹیریا اس طرح اور اس کے ارد کے ایک وائٹ بلڈ بنے گا like this ایک وائٹ بلڈ بنے گا بیکٹیریا اندر آ رہا ہے بی سے میں رینوڈ کرتا ہوں پھر آہستہ آہستہ یہ بیکٹیریا اس کے ویکیول کا پارٹ بن جائے گا like اس طرح یہ بیکٹیریا اندر آ جائے گا اور پھر اس میں جو لائزوزوم ہوں گے let's suppose یہاں پہ ایک لائزوزوم ہے یہ لائزوزوم اس کے ساتھ فیوز ہوگا result میں ہمارا پاس بیکٹیریا سارا ڈیجسٹ ہو جائے گا so بیکٹیریا will be kill out یعنی بیکٹیریا ہمارے بلڈ میں آتا ہے کس طرح سے ہمارے بارڈی میں آتا ہے تو آگے ہمارے white blood cells یعنی white blood cells آہ cells تو لکھا ہی نہیں یار cells صحیح white blood cells بیکٹیریا کو انگلف کریں گے اس پراسٹ کو کیا کہتے ہیں انگلف کرنا یا پھر اس سے دوسرا لفظ کہا جاتا ہے phagocytosis phagocytosis یعنی کوئی ہارڈ مٹیریل کو انٹر کرتے ہیں انڈو سائٹوسیس کی قسم میں آتا ہے یا انگلف یا پھر phagocytosis تو انگلف phagocytosis کے پاس بیکٹیریا اندر جا کے ان کے ساتھ لائززوم یہ نہیں ہے جو انسا پارٹ ہے یہ لائززوم جس کے اندر ڈائیجسٹیو انزائم ہیں لائززوم اس کے ساتھ فیوز ہوں گے اور وہ اس کو ڈائیجسٹ کرنا شروع کر دیں گے وہ اسے ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں بیکٹیریا سے بچاتا ہے انفیکشن سے مختلف بیماری سے بچاتا ہے یہ کچھ اس کے اگزمپل تھیں جو کہ بہت امپورٹنٹ تھے اور بہت اچھی کہہ سکتے ہیں آگے اپلیکیشن تھی اب ہم اسے روائز کرتے ہیں یعنی ہم نے لائززوم کے اندر کیا ہمارے جسم کے اندر کہلیں کہ ایک سٹومک ہوتا ہے جو کہ کس لئے یوز ہوتا ہے ڈائیجیشن کے لئے سو اس طرح سیل کے اندر بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جو خوراک کو ڈائیجیسٹ کرے گا اس کو ہم نے کیا نام دیا لائززوم چلیں جی اب لائززوم کے بارے میں تھوڑا پتہ لگیا کہ فورڈ آئے گی اس کو ڈائیجیسٹ کرے گا تو ہوتا ہے لائززوم سب سے پہلے جو ڈسکور کیا تھا وہ ڈی ڈی سینٹس 1949 کنی کنی اس نے کہ ہمارے سیل کے اندر کچھ آئیسی باریز ہیں جو کہ ایٹنگ کرتے ہیں کھاتے ہیں چیزیں ٹھیک اسٹومک ہوتا سیل جس تو پھر ان کے فردہ ڈی ٹھیک مصن کی اس طرح ہوئی کہ یہ یوکریارٹک سیل کے اندر پائی جائیں گی سب سے پہلے بات ہے اور یعنی پروکریارٹک سیل نہیں دیکھا گیا یوکریارٹک سیل کے اندر ہوں گی اور یہ کہاں سے بنتی ہیں گولجی اپریٹر سے بنتی ہیں بہی بہجی بہجی اب گولجی اپریٹر کے پاس مٹریل کہاں سے آئے گا اس کے لئے پھر نیکس ڈیاگرام دیکھی اس میں کیا تھا کہ پوری چینج نیوکلی سے سٹارٹ ہوگی یعنی نیوکلی سب سے پہلے میسینجر آرنے بنائے گا میسینجر آرنے ریبوسوم کے پاس جائے گی ریبوسوم جون سے پروٹین سے فوڈ مٹریل آتا ہے جو کہ فیگوس ہوتا ہے یا انڈوس سوام بناتا ہے ٹھیک ہے یہ اس اینڈوس سوام کے ساتھ جاک کے میسینجر آئے گا مکس ہو جائے گا مکس ہو جائے گا مکس ہو جائے گا یہ لیزازونز بنا دیگا ٹھیک جو ہی یہ ویزیکل بانتا ہے گولجی بانتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پریمری لیزوم پریمری لیزوم پریمری لیزوم پھر جب یہ فیوز ہو جائے گا اس فوڈ کے ساتھ جو بھی مچھیل جسے دیجسٹ کرنا ہمارے پاس صحیح اس کے بعد ہم نے سمری آپ کی ابھی تک ہم نے کیا کیا جان لیا ان کے بارے میں ہم نے کہا یہ ممبرین باؤنڈ ہوتے ہیں صرف ایوکریارٹک میں ہوں گے یہ بھی چیزیں میں رہنی ہیں کیونکہ پروکریارٹک میں باؤنڈ ہوتے ہیں دوسرا دیکھ کنٹین ہیڈولائٹک انزائیم یہ ڈیجیشن کرتے ہیں گیٹلائیسیز کرتے ہیں بنتے کان سے گولجی اپریٹر سے بنتے ہیں یہ کچھ ایسی ٹرم سے جو ہمیں پتہ چلے ہیں اب ہم نے ایک اور کنڈیشن پڑھی باز دفعہ ہم کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزے میں ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا ہوتا تو اس ٹائم ہمارے سیلز کو کنٹینیویسلی کام کرنا پڑتا ہے جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے یا ہم سوچتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو اس کے لئے سیلز کو انرجی چاہیے ہوتی ہے سیلز انرجی کہاں سے لیتا ہے کہ اپنے ہی سیلز کو سیلف ایٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے سیلف ایٹنگ پروسس کو سٹارٹ کرتا ہے اس پروسس کو ہم سیلف ایٹنگ کو کیا کہا تھا ہم نے آٹو فاگی پھر آٹو فاگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کیا ہوتا ہے مثلا یہ ایک سیل جس کے اندر یہ سینٹر میں نیکلیس تا باہر یہ پلازم میمبرین تھی تو کس طرح سے سیلز کو باز چلتا ہے کہ ہمیں فوڈ نہیں مل رہی تو پھر کیا کرے گا یہ انڈو سوم بنائے گا انڈو سوم کے اندر جو بھی اپنا پرانا مٹیلو کا پرانا مٹیلو اس کو پیک کروائے گا پیک کروانے کے بعد اس کے پر یہ لائزوزوم چھوڑ دے گا ٹھیک ہے لائزوزوم اس کے اندر آئیں گے اس کو دائجسٹ کرنا شروع کریں گے ڈائجسٹ کرنے کے بعد سمپلیفائیڈ ہمیں جو گلوکوز مالکوز ملیں گے جو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اپنا پروسس یعنی جو بھی لیونگ پروسس سکتے ہیں سیلز کے پارٹ آپ کو 3D ڈائگرام میں نظر آ رہے ہیں ہمیں گے کتنے اچھے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آگئے ہاتے ہیں اگر لائزوزومز نہ ہوں یا لائزوزومز انزائمز ہیں یہ اپسنٹ ہو تو کیا ہوگا ڈائجسٹ کریں گے تو کیا ہوگا ڈائجسٹ کریں گے اور اسے ہم سٹوری ڈیزیز کہتے ہیں جب مٹیئر سیلز کے اندر جمع ہو جائے گے مٹیئر اندہ سیلز یہ بھی چیز اہمان نہیں ہے سیلز کے اندر جمع ہو جائے گے کہیں گے اس کی اگزامپلز پڑھنے کوشش کہ اچھا اس سے بعد اچھا یہ ڈیاغرام پاد میں ڈسکور کرتے ہیں اگزامپلز کہتے ہیں ایک ہے ٹی سیکس ڈیزیز جس کے اندر یہ ہے کہ لپیڈ سیلز کے اندر آتے ہیں اور وہ سیلز آگئے سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا تو اسے کیا کہیں گے ہم اب لپیڈ سٹور ہونا شروع ہو جائے گا کسی بھی انزائمز کی اپسنس ہو جائے تو اسے ہم ٹی سیکس ڈیزیز کہیں گے لپیڈ سٹوریج ڈیزیز ہو جائے گی اس طرح گلائکوژنی ہو جائے گا اس طرح گلائکوژن سیلز کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا تو گلائکوژن سیس ٹائپ ٹو بن جائے گی اس کے بعد واپس اس ڈائگرام پر آتے ہیں تو اس میں سارا پوشیر کنٹینیو کے مثلا یہ فوڈ مٹیئر باہر سے آتا ہے آگے 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 انگلف ہو یعنی انڈو سوم بنائے گا انڈو سوم کے ساتھ لائزوزوم فیوز ہوگا اور ڈائجسٹن ہوگی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کچھ ایسے ڈائمیش اوڈیز ہوتے ہیں جو صحیح فنکشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ لائزوزوم انوال ہو جاتا ہے اسے ڈائجسٹ کر دیتا ہے یہ بھی سکینڈری لائزوزوم ہے جب یہ ڈائجسٹ کر دیتا ہے اور پیچھے سے سارا ہوتا ہے تیس ایکس ڈیزیز ہے تو اس میں کیا ہو جاتی ہے کہ ڈین کے طرح موٹیشن ہو جاتا ہے موٹیشن میں کیا ہوگا کہ جو اصل پیپر ورک ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے نیوکلیس آفیس کی طرح کام کرتا ہے اس میں پیپر ورک ڈسٹرپ ہو جائے گا اور پھر آگے میسینر آرنے غلط بنے گا میسینر غلط بنے گا آگے پروٹینز غلط بنے گی اور اس سے ایک طرح کام نہیں کر پائیں گی تو کام نہیں کر پائیں گی تو یہ وجہ ہوتا ہے کہ بندے کو یا انسان کو ہو جاتی ہیں اب پھر ہم نے کچھ نارمل پروسس پڑھے کہ جہاں پہ آٹ آف ایگی یوز ہوتی ہے مثلا فراغ میں جو تیل کا غیب ہو جانا ہے شروع میں یہ فراغ تیڈ پول ہوتا ہے جس کے اندر اس کے تیل ہوتی ہے پھر آہستہ سر اس کی تیل غیب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ فراغ میں اس سے صحیح نہیں بنا تو ہم کچھ ذہن میں رکھ سکتے ہیں فراغ کی تیل غیب ہو جاتی ہے تو وہ تیل کے در جاتی ہے وہ آٹ آف ایگی کے ذریعے ڈائجیسٹ ہو جاتی ہے یعنی لائزوزوم اس تیل پر ایکٹ کرتے ہیں اس طرح ہمارے جسم کے اندر کچھ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو مارتے ہیں وہ کس طرح مارتے ہیں اس بیکٹیریا کو انگلف کریں گے یعنی اس کا انڈوسوم بنائیں گے انڈوسوم بنائیں گے اور اس کے ساتھ لائزوزوم فیوز ہو جائے گا اور بیکٹیریا کو ڈائجیسٹ کر دیں گے لیکن یہ بیچ میں نفیج جاتا ہے چھوٹا تا نکلیس بنایا لیکن نکلیس بڑا ہوتا ہے تو لائزوزوم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ڈائجیسٹ کر دیا یہ تھے لائزوزوم کے بارے میں یہ کس طرح ایٹنگ کرتا ہے کون کون سی بیماریاں اس کے وجہ سے ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہو صحیح کام کرتا ہوا اور کس نے ڈسکور کیا کیا ہے اس کے پرپورٹیشن نیکسٹ ہم مزید ڈیٹیل میں اگلے اور نیزوزوم پڑھیں گے پڑھیں گے